پیراگارن ہاؤسنگ سکینڈل خاجہ برادران کے جسمانی ریمانڈ کے دس روز مکمل آج خاجہ سلمان رفیق کو اعتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا خاجہ ساد رفیق کے لاہور پہنچنے کی صورت میں انہیں بھی اعتصاب عدالت پیش کیا جائے گا نیب خاجہ ساد رفیق کا 26 دسمبر تک رہداری ریمانڈ حاصل کر چکا ہے اعتصاب عدالت کے باہر سخت سیکیورٹی انتظامات سردار عثمان گزار کی ٹیم میں کتنے وزراء پاس اور کتنے فیل پنجاب کی تبدیل حکومت کی سو روزار کارکردگی کی تقریب آج ہوگی صبح کے تمام ارکان قومی اور صبح اسمبلی کو شرکت کی دعوت وزیراعظم عمران خان تقریب میں مہمان خصوصی نہ الگ چیف سیکٹری ہوگا نہ ہی الگ پولیس سربراہ بی ٹی آئی نے ایک اور یو ٹن لے لیا صبح جنوبی پنجاب سے مطالق ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا رجعہ پولیس میں ستر کروڑ روپے کی کرپشن کا کیس سابق دی پیو گجرات رائے جاز احمد سمیت تس ملزمان کو پیش کیا جائے گا نئے ٹرانسیکیوٹر ملزمان کے مزید جسمانی ریمان کی استعدا کریں گے مسن منائی جائے گی یا نہیں ابھی حتمی فیصلہ کوئی نہیں چیف سیکٹری یوسف نسیم کھوکر نے حکومتی اعلان کی تردید کر دی یوسف نسیم کھوکر کا کہنا ہے کہ بسن منانے کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا سابقہ کمیٹیوں نے بسن کی مخاطفت کی ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں انسانی جان کو دعاو پر نہیں لگا سکتے حکومت ایسے ہی فیصلہ نہیں کر سکتی میرا خواہل ہے کسی بھی انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی تو جب تک کوئی اس حوالے سے ایسیورنس نہیں ہوتی تو اس وقت تک حکومت بھی ایک فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ کے ہی کرتی یہ ایک فیصلہ تھا جو اصولی طور پر ہوا تھا اور اس کی ابھی ورک آؤٹ ڈیٹیلز ہو رہی ہیں اور میرا خواہل ہے اگر چپ جڈیس ہو گیا تو اپیر ایٹس وادی آنریبل کورٹ بسند کے حوالے سے عدالت جو فیصلہ کرے گی قبول کریں گے پاکستانی کلچر میں بھارپی ثقافت کو سپورٹ نہیں کریں گے چھ ہزار فنکاروں کی فیملی کو چار لاکہ ہیلتھ انشورنس کارڈ دیں گے فیاضل حسین چوہان کا قذافی سٹیڈیو میں تقریب سے خطاب سیکیورٹی اور حفاظت اقدامات کے بعد ہی بسند منانے کا فیصلہ کریں گے عوامی رایامہ اور عوامی سیکیورٹی مقدم ہے سپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن کے مرکزی صدر عمر خیام کی پریس کانفرنس قاتل دور نے کئی معصوم جانے لیں کئی گھر اجھاڑے بسند منانے کے فیصلے پر ایسے ہی ایک خاندان کے زہم پھر سے ہرے ہو گئے متاثرہ خاندان کی دکھ بھری داستان تو گرہم بناماظرت میں مہنگائی کا سنامی نہ رکھ سکتا ہے مہنگائی کا سنامی نہ رکھ سکا لوگوں کی عذیت میں مزید اضافہ دالوں اور بیسن کے بعد اب میدہ بھی مہنگا بکری مالکان نے اپنی مسنوات کی قیمتوں میں از خود اضافہ کر دیا چھوٹی ربلڈوٹی پنتالیس سے پچاس روپے کر دی گئی فروٹ کیک دس روپے شاور ماہ بریڈ پانچ روپے مہنگی پچیس دسمبر سے اٹھارہ روپے والا برن پچیس روپے میں ملے گا جنہ ہاسپٹل میں لیڈی ڈاکٹر عروشہ نورین کی حلاکت کا معاملہ حل ہو گیا ہاسپٹل ذرائع نے معاملہ خودکشی قرار دیا لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہیکرز کے وار جاری شہری کے بینک اکاؤنٹ سے دو لاکھ اٹھاسی ہزار روپے غائب ہیکرز نے نامعلوم نمبر سے کال کر کے مران سے دھوکے سے اکاؤنٹ نمبر لیا متاثرہ شہری نے ایف آئی ایس سائبر ٹرائم سیل اور تھانہ ہربنز پورا میں درخواست دے شہر کی چھے یونین کانسلز میں زمینی الیکشن چار سیٹوں پر مسلمی قنون نے میدان مار لیا دو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے پھنے نام کی اسلام پورا سے پی ٹی آمیدوار عظیم الرحمن چار سو دس ووٹ لے کر کامیاب تاج پورا سے پاکستان تحریک انصاف کمیدوار فاروق احمد پانچ سو پچارویں ووٹ لے کر منتخب منظور آباد سے نون لیگ کے عدیل احمد چار سو بیالیس ووٹ لے کر جیت گئے گوال منڈی سے نون لیگ کے امجد حسین دو سو اکتالیس ووٹ لے کر فاتح بی بی پاک دامن کے علاقے سے نون لیگ کے راہیل حسین منتخب پنڈی راجپود سے نون لیگ کے ازغر بھٹی نے میدان مار لیا ٹیٹیز ہوٹیل میں انصاف لائرز فارم کا وزیر قانون پنجاب کے عزاز میں شاہیہ تقریب میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد ویس نے بھی شرکت کی بشارت راجہ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی امیدوں پر پورا اتروں گا خانہ فرہنگ ایران گلبرٹ میں ایرانی تہوار شب یلدائی کے حوالے سے تقریب سبائی وزیرت تلات و ثقافت پیازالحسن چوہان کی بہتار مہمانیں خصوصی شرکت امن و محبت اور بھائی چارہ محضر معاشر کی ضرورت کرسمس کی مناسبت سے آواری ہوتیل میں خصوصی تقریب مسلم اور مسیحی اکابلین کی شرکت کامنٹ پوسٹ ڈریڈویٹ کالج وحدت کالونی میں پنجابی میلہ طالبات نے ہی رانجہ ڈراما پیش کر کے حاضرین سے خوب داد سمیٹھی شاندار پرفارمنس دکھانے والی طالبات میں انعامات تقسیر اور الہمراہ کلچرل کمپلیکس میں سوفیانہ کلام عدب اور ثقافت کے فروغ کے لیے تقریب گلوکار شاکت علی عارف لوہار اور شاہدہ بنی نے غزل گائی کی اور سوفیانہ کلام پیش کیا